بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام میں آپ کو خوشمدد کہتے ہیں آج کی جو ٹاپ سٹوریز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اے پی سی کے بعد جو ملکی حالات ہیں وہ تیزی سے بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد ایک تو اپوزیشن کا جو الائنس ہے دیموکریٹک کے نام سے انہوں نے جناب ایک شروع کیا ہے اس کی بھی اہم میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے ساتھ وزریعظم عمران خان کی ذریعہ سے دارت کابینہ کا بھی اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں کیا فیصلے کیے گئے سب سے اہم فیصلہ ایک یہی ہوا کہ حکومت کا نواز شریف کو واپس لانے کے لیے برطانیہ کو ایک اور خط جو ہے وہ لکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سے پہلے بھی ایک خط لکھا گیا ہے کہ جی نواز شریف کو ملک واپس لائے جائے شہباز شریف کو گرفتار کر لیا گیا ہے وہ آپ جانتے ہیں مولانا فضل الرحمان کا فرنڈ منٹ گرفتار ہو گیا ہے اور مولانا فضل الرحمان کی ایک ڈیٹیل ہم شو کریں گے جس میں آپ سے شیئر کریں گے کہ کیا کچھ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں اور وہ بھی سامنے نظر آ رہا ہے آصف علی زرداری اور فریال تالپر کے اوپر بھی فرد جرم آئد ہوا ہوا ہے یہ چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں شاید حکان آباسی جو ہیں خالد ساجد کھوکر کی جو تائیناتی کے حوالے سے نیب راولپنڈی بیرو آفیس میں ان کا بیان کلم بن کریں گے کل ان کو کل طلب کل ریا گیا ہے اور اس سے پہلے بھی شاید حکان آباسی مختلف جو الین جی کیس ہے اور پی ایس او کے جو معاملات ہیں اس میں بھی پہلے سے نیب بقت رہے ہیں اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو ہنیف آباسی پر پچاس لاکھ جرمانہ آئد ہوا ہے کیوں ہوا ہے؟ شوکت خانم کینسر میموریل ہسپتال کے اوپر جو مسلم لیگ نون کے سینئر رینما ہے ہنیف آباسی انہوں نے الزامات لگائے تھے کہ جناب وہاں پہ بڑی لیول پہ کرپشن ہوئی ہے اور بہت باتیں ہوئی تھی اس پر دس عرب کا حرجانہ جو ہے وہ تحریک انصاف یعنی جو شوکت خانم کی طرف سے بیجا گیا تھا اس کے بعد پچاس لاکھ کا فائن ہوا ہے اور اس میں حرجانے کا بقائے طور پر دعویٰ منظور بھی ہوا اور اڈیشنل ڈسٹرک انسیشن جج سابزادہ نقیب شہزاد نے کیس کا فیصلہ سنایا اور انہوں نے کہا کہ پچاس لاکھ ہنیف آباسی کو اجانہ دینے کا حکم دیا آپ آگے کیا ہوگا ہنیف آباسی کی طرف سے یہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے آگے چلتے ہیں جناب ایک تو یہ بڑا اہم فیصلہ کیا گیا ہے نواز شریف کی جانب سے نواز شریف کی جانب سے ادایات جاری کی گئی ہیں لندن سے ڈریکٹ ادایات جاری ہو رہی ہیں جنرل سیکرٹری احسن اقبال کو پی ایم ایل این کو کہ آئندہ ہماری جماعت کا کوئی رکن اسکری قیادت سے ملاقات نہیں کرے گا کیونکہ بہت بری ایکسپوز ہوئی تھی پی ایم ایل این جب مریم نواز نے کہا کہ ہمارا کوئی نمائندہ نہیں ملا تو جو سابق ونڈر ہیں زبیر صاحب ان کی دو ملاقاتیں سامنے آگئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ملاقاتیں جناب نواز شریف اور مریم نواز کو علم ہے کہ وہ ملاقاتیں کیوں کی گئی اور ظاہر ہے ان کے حوالے سے یہ بھی کلیر تھا کہ انہوں نے گزشتہ بیس سالوں میں کبھی ملاقات نہیں کی ابھی ملاقاتیں کیوں کی اب نواز شریف کی طرف سے یہ بیانیا کہ جناب اب ہدایت نمہ جاری کیا گیا کہ ہماری نمائندہ جماعت کا کوئی رکن جو ہے وہ اس کے حوالے سے ملاقات نہیں کرے گا شباز شریف کی گرفتاری کے بعد ایک دو اور بھی ڈیولمنٹ ہوئی ہے کہ مریم نواز نے پارٹی کو باقائے طور پر کمان سنوال لی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب شباز شریف کی گرفتاری ہوئی چار بجے احسن اقبال نے پریس کانفرنس کرنی تھی اور پھر اس کو تبدیل کیا گیا اور پانچ بجے کے قریب مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس کی اس میں خواجہ آصف بھی نظر نہیں آئے آپ کو اور شاید حکان عباسی بھی نظر نہیں آئے اور ایک دو اور سینئر رہنواز جو موجود تھے نزدیک ترین لیکن وہ نظر نہیں آئے اس کی کیا وجہ ہے اس پہ الگ سے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن فیلال شباز شریف جب تک گرفتار ہیں مریم نواز پارٹی کو چلائیں گی اور مریم نواز نے پہلے ہی کہہ دیا کہ مریم نواز کی اور نواز شریف کا جو بیانیا ہے اس کو ہر جو پارٹی رینما ہے وہ نہیں جلا سکتا تو اس میں ایک نظر آ رہا ہے کہ اب شباز شریف جب صدر تھے تو دیفنیٹلی پارٹی کا بیانیا کیا تھا اور اب مریم نواز ہیں تو پارٹی کا بیانیا کیا ہوگا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بڑی اہم صورتحال ہوگی نیکسٹ آنے والے دس دن بڑے اہمیت کے عمل ہیں کیا ہونے والا ہے مولانا فضل الرحمن کی بھی بہت بڑی بڑی پراپرٹیز بڑے بڑے بینک بیلنس اور بہت کچھ نظر آ رہا ہے اور پاکستان میں وہ کیا کر رہے ہیں اور پیرون ممالک میں کیسے گیا لیکن وہ پریشان ہیں کہ انہوں نے نیپ کے پاس جانا کیسے ہے جواب کیسے دینا ہے اور ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مدرسے کے بچوں کو اکٹھا کرنے کی بات کیا رہی ہے کہ دمکی دی جائے گی کہ جناب ہم سارے مدرسے کے بچوں کو لے کے آئیں گے کیونکہ مولانا صاحب کو کیوں بولایا گیا ہے میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ احتساب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نواز شریف ہو آصف علی زرداری ہو مرنہ فضل الرحمن ہو یا تحریک انصاف کا کوئی بندہ ہو جس پہ کرپشن کے الزامات ہیں اور وہ یہ کہے کہ کرپشن جو ہے وہ نہیں کی اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ہاں یہ بات جو پیپرز پارٹی نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ احتساب جو ہے وہ اکراسی بورڈ نہیں ہو رہا ہاں کئی لوگ ایسے ہیں جن کا احتساب نہیں ہو رہا وہ سوال اٹھائی جا سکتے ہیں لیکن یہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی نہ یہ مرنہ فضل الرحمن کہہ سکتے ہیں نہ آصف علی زرداری کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی شباز شریف یا نواز شریف جو کلیر اس وقت سٹیٹمنٹس شو کر رہی ہیں جب آپ کو ڈیریکٹلی کہ وہ ملازم بیس سالوں سے آپ کے پاس ہے اس کے اکون میں چار کروڑ پانچ کروڑ یا ملینز کیسے نکل رہے ہیں تو یہ چیزیں تو نظر آ رہی ہیں احتساب اکراسی بورڈ نہیں ہو رہا وہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہاں کہاں پہ ڈنڈی ماری جا رہی ہے مری لاننگ کیس میں شباز شریف کا چودہ روز کے لیے ڈیمانڈ جناب نیب کے حوالے کیا گیا اور شباز شریف اس کو اب دوبارہ تیرہ اکٹوبر کو پیش کرنے کا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اب ظاہر ہے نیب کا جو کہنا ہے اب اس کی پوری ڈیٹیل ہے لیکن ابھی رفعال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ نائنٹین نائنٹی میں شباز شریف کی احساسوں کی ٹوٹل مالیت صرف اکیس لاکھ انہوں نے شوق کی جو بزنس مین ہیں شروع سے بزنس میں رہے ہیں انہوں نے یہ کہا انہوں نے احساسے جو شوق کی وہ اکیس لاکھ اس وقت اور جو ان کے پر الزام ہے دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھاراں تک ان کی جتنے بھی کمپنیز ہیں وہ ریجسٹر نہیں ہوئی ہیں اور ان کے احساسے جو ہے وہ اربوں روپے میں چلے گئے اور اس وقت وہ پنجاب حکومت دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک پنجاب حکومت رہی اس کے بعد فیڈل بھی ان کے پاس آگئی تو دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھاراں تک وہ یہ پی ایم ایل این کی جو یعنی نون لکھ کی جو بینک بیلنس ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتے ہوئے ان کی تاری کمپنیاں پرافٹ میں گئی سوائے پاکستانی عوام جو ہے وہ ان کو ہی نقصان ہوتا رہا ہے یہی صورتیال ہم کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے بھی رینماؤں سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ آج وہ اقدار میں ہیں تو کل آنے والے وقتوں میں وہ اس کو جسٹیفائے کریں گے کہ ان کے جو اساسے تھے وہ کہاں آیا اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام پولٹیکل پارٹیز اس وقت یہ دیکھ بھی رہی ہیں اور سن بھی رہی ہیں اور چند جو لوگ موجود ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں جن پر بار بار آواز اٹھ رہی ہے مریم نواز نے بھی کل کہا کہ جناب ان کو کیوں چھوڑ دیا گیا تو دیفینیٹلی یہ اس وقت نیب کو بھی جسٹیفائے مشکل ہو رہا ہے تاکہ اعتصاب جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن آنے والے جو پانچے دینیں بڑی اہمیت کے عامل ہیں ایک اور ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کروں گا کہ جو مولانا فضل ریمان کے جو چیزیں بہت زدہ آئی ہیں سینٹ الیکشن جو ہے وہ آنے والے ہیں دوہزار اکیس مارچ میں اس میں باون جو بڑے 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 جو سینٹر ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور اس میں کچھ پارٹیز ایسی ہیں جن کا واپس آنا بھی مشکل نظر آ رہا ہے اس میں ایم کیو ایم ایک بڑی یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹی جو سندھ کی ہے وہ اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مسلم لیگ نون کے تقریباً کوئی تیرہ چودہ سینٹرز مسلم لیگ نون کے جا رہے ہیں ان کا کیا صورتحال ہوگی پنجاب کے حد تک وفاق میں کیا صورتحال ہوگی اسی طرح مولانا فضل الرمان کے کچھ آ رہے ہیں جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب جا خود جو ہے وہ جا رہے ہیں ان کا کیا ہوگا کہ اس وقت جب ان کی سینٹر بنے تھے تو اس وقت اتحاد تھا تحریک انصاف اور تحریک انصاف نے ان کو ووٹ دیا تھا اور سراج الحق صاحب ووٹ لے کر جیت گئے تھے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب ہاسٹ ٹریڈنگ ہوتی ہے تو ظاہر ہے ان سے بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ بتائیں آپ کی آپ سینٹر بن کیسے گئے جب جماعت اسلامی کے اتنی سیٹ نہیں ہے تو یعنی مفادات کے لیے آپ کچھ بھی کہیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ باہر ہوں تو سارے بات آتے ہیں لیکن اس وقت جو اگلی نظر ہوگی یعنی نومبر کے بعد دسمبر کے بعد آپ کو یہ جوڑ توڑ نظر آنا شروع ہو جائے گا بڑے بڑے مگر مچ اس وقت اس میں موجود ہیں جو ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں یعنی آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ راجہ زفر الحق مشاہد اللہ جو کہ مسلم ریگ نون کا ایک بڑا نام ہے اسی طرح دیگر کئی لوگ ہیں مسلم ریگ نون کے اسی طرح رحمان ملک شیری رحمان یہ ان کا تعلق پیپرز پارٹی سے ہے راج اللکس خود ہیں مرانا فضل رحمان کے حیدری صاحب ہیں اور دوسرے بھی ہیں کس حد تک کون کون سی پارٹی اپنے سینٹرز کو دوبارہ لانے میں کامیاب ہو جائے گی یعنی وہ نمبر کمپلیٹ کر پائے گی اور تحریک انصاف کو کس حد تک نئے سینٹرز جو ہیں وہ ملیں گے اور اس وقت کیا ہوگا کیونکہ ابھی تک قومی اسمبلی میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کسی نے کسی طریقے سے بل پاس ہو جاتا ہے نمبر زیادہ ہے تحریک انصاف کے پاس یعنی حکومت کے پاس اتحادی موجود ہے سینٹرز میں ابھی تک کیونکہ پیپرز پارٹی اور نون لے کے پاس اکسیت موجود ہے اور تحریک انصاف کے پاس وہ اکسیت نہیں ہے آنے والے مارچ میں کیا ہوگا یا مارچ تک الیکشن سے پہلے کیا ہوگا یہ بہت اہمیت عامل ہے آنے والے دنوں میں آپ کو اپٹیٹ کرتے رہیں گے آج تک لیتنا ہی